موسیقی اعوذ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرفا نفسہو فقد عرفا ربا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا سلسلہ دروس اخلاق کا یہ چوبیسوں درس ہے اور ہماری گفتگو تھی تہذیب نفس اور خودسازی کے مراحل میں آج ہم بات کریں گے خودسازی اور تہذیب نفس میں طہارت کی اہمیت اسلام نے طہارت اور نظافت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے یہاں تک کہ یہ فرمایا ہے النظافت من الیمان نظافت صفائی نصف ایمان ہے صفائی ستھرائی اور انسان کی طہارت یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کی خودسازی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے طیب و طاہر رکھے اور اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ اپنے جسم کے اضافی بال کٹوانا اس کی ذمہ داری میں شامل ہے اسی طرح سے ناخون ترشوانا اسی طرح سے مسواک کرنا اسی طرح سے مرتب نھانا اور اسی طرح سے اپنے لباس کو صاف سترا رکھنا اسی طرح سے اپنے اس ارد گرد کے محول کو جہاں وہ رہتا ہے صاف سترا رکھنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے آپ آفس میں رہتے ہوں آپ آفس میں جہاں کام کرتے ہیں آپ گھر میں رہتے ہیں جس کمبے میں رہتے ہیں جس جگہ پہ رہتے ہیں جہاں بھی آپ ہیں اس جگہ کو صاف رکھنا اس محول کو صاف رکھنا آپ کی خودسازی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہے اس لیے کہ پاکیزہ محول اور انسان کا خود پاکیزہ ہونا انسان کا خود صاف سترا ہونا اس کی روح کے بھی پاکیزہ رکھتا ہے اس کے ذہن کو بھی پاکیزہ رکھنے کا سبب بنتا ہے اگر انسان نجس حالت میں ہو انسان کے کپڑے نجس ہوں انسان خود طاہر نہ ہو انسان آلودہ ہو تو ایسی صورت میں انسان کے اوپر شیطان حملہ آور ہوتا ہے ایسی صورت میں انسان میں وسوسے زیادہ پیدا ہوتے ہیں ایسی حالت میں انسان کی فکر مشوش زیادہ رہتی ہے انسان کے ذہن میں غلط خیالات زیادہ آتے ہیں انسان کے دل میں غلط ارادے جنم لیتے ہیں اسی لیے اسلام نے پاکیزہ رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ ان تمام چیزوں سے بھی بچا جا سکے اسی طرح ان لوگوں کے اوپر زیادہ تر شیطین اجنہ زیادہ حملہ ہوتے ہیں جو نجس حالت میں ہوتے ہیں اسی طرح سے جادو ٹوٹکے وغیرہ سہے وغیرہ کے اثرات بھی ان لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں جو نجس حالت میں ہوتے ہیں اور جو پاکیزہ ہوتے ہیں پاکیزگی گویا ایک ڈھال ہے انسان کے لیے لہذا انسان کو چاہیے کہ جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہ طیب و طاہر ہو پاکیزہ ہو وضو کر کے اپنے گھر سے باہر نکلے تاکہ نظر بد نہ ہو سکے اس کے اوپر اسی طرح سے شیعتین کے حملے نہ ہو سکے اسی طرح سے اجنہ کا حملہ اس کے اوپر نہ ہو سکے تو لہذا تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی طہارت جو ہے وہ ایک کلدی حیثیت رکھتی ہے اسلام نے ظاہری طہارت پہ جہاں بہت زیادہ توجہ دی ہے وہاں پہ انسان کو باطنی طہارت کی طرح بھی توجہ دلائی ہے اس ظاہری طہارت سے باطنی طہارت کی طرح کا صفر جو ہے وہ انسان کو تیع کرنا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں اسلام کی جتنی عبادت ہیں ان سب کتب جو آپ کو بلایا ہے پہلے طہارت کرائی ہے اس کے بعد آپ کو اس عبادت کی طرح بلایا گیا ہے وہ نماز کی بات ہو حج کی بات ہو اور اس قسم کی جو دوسری عبادت ہیں تو پہلے کہا ہے کہ آپ کیا کریں پہلے آپ طہارت کریں وضو کی صورت میں کریں غسل کی صورت میں کریں تیمم کی صورت میں کریں پہلے انسان پاکیزہ ہونا چاہیے کیونکہ ظاہری طہارت جو ہے وہ انسان کی روح کی پاکیزگی کا سبب بنتی ہے حتی کہ آپ کو جب زیارات کے اوپر بلایا ہے تو وہاں بھی آپ سے یہ کہا ہے کہ اولیاء خدا کی خدمت میں بھی حاضر ہونے کے لیے آپ کو غسل کرنا چاہیے آپ کو وضو کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ وضو اور غسل کرنے سے انسان کا ذہن بھی آمادہ ہو جاتا ہے اور انسان کی روح بھی آمادہ ہو جاتی اور انسان اپنے خودسازی کا سفر آسانی سے تیہ کر سکتا ہے انسان جب طاہر ہوتا ہے انسان جب پاکیزہ ہوتا ہے تو اس کا ذہن بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور انسان بہتر انداز میں چیزوں کو سمجھ بھی سکتا ہے اور اسے عملی جامعہ پہنا سکتا ہے اسی طرح سے جو اسرار الہی ہیں اسی طرح سے جو محبت الہی ہے اسی طرح سے جو خلوص ہے وہ پاکیزہ روح میں آتا ہے اور پاکیزہ روح جب ہوگی جب انسان اپنی ظاہری طہارت کا خیال رکھے گا تو لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے محول کو صاف اکھے اپنے آپ کو صاف اکھے اور طہارت پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دے یہ سفر خودسازی بہترین انداز میں اپنے اختتام کو پہنچ سکے انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس پہ آئندہ بات کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین